ہم یہاں حاضر ہوئے تھے ریٹرننگ آفیسر صاحب کے پاس کاغذات کی جائنٹ پرتال کیلئے پہلے تو میں زین قریشی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کے کاغذات منذور ہو گئے سکروٹنی کا محرنہ مکمل ہو گیا اور درست پائے ہم نے ایک اعتراض اٹھایا تھا کہ جو ہمارا مدد مقابل سرکاری امیدوار ہے مسلم لیگ نون کا اس کے اعتراضات اور جب اس کا نومنیشن پیپر ایکسپٹ ہو رہا تھا تو خاموشی سے نومنیشن پیپر ایکسپٹ کر لیا گیا ہمارے اعتراضات تھے اور بڑے ٹھوس اعتراضات تھے ہمیں موقع ہی نہ دیا گیا کہ ہم اپنے اعتراضات لیول کر سکیں اور یہ ایک بہت ہی ایک دلچسپ صورتحال سامنے آئی کہ جو فریق ہے اس کو اپنے حریف پر اعتراضات کا موقع دیا جاتا ہے سکروٹنی اسی کو کہتے ہیں ورنہ سکروٹنی کی ضرورتی نہیں ہے اب ہمارا آج جو جو ہمارے وکیل صاحب جو جرہ کی وہ یہ تھی کہ ہمارے اعتراضات ہم نے جمع کروا دیئے تھے ہمیں یہ اس کی رسید بھی مل گئی ہے آپ ہمارے اعتراضات سن لیجئے آپ اگر ہمارے اعتراضات سنیں گی نہیں تو آپ کیسے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمارے اعتراضات تھوس ہیں یا نہیں ہیں آپ ہمارے اعتراضات سن لیجئے اور پھر جو آپ فیصلہ آپ فرمائیں گے ہم اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے اگر آپ فرض کیجئے فیصلہ ہمارے خلاف بھی کرتے ہیں وہ آپ کا اختیار ہیں ہم اپیل میں چلے جائیں گے ہائی کورٹ چلے جائیں گے پر ہمارا آپ اعتراض سنیے وہ سننے سے بھی اجتناب کر رہے تھے یا کاسر تھے بہر نو ہم نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے ہمارے اعتراضات کو سن کر ہم نے کہا ریکارڈ کر لیجئے آپ اور فیصلہ فرما دیں ہمارا اعتراض ہے کیا ہمارا اعتراض یہ تھا کہ میں نے نہیں ہمارے امیدوار نے نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود مسلم لیگ نون کے امیدوار کو نے خود مسلم لیگ نون کے امیدوار کو نہ اہل قرار دیا تھا کیونکہ جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے دو ہزار اٹھارہ میں جو ایک آئینی شرط ہے کہ پچیس سال کے عمر ہونی چاہیے وہ ان کی عمر پوری نہیں تھی ہمارا دوسرا اعتراض تھا کہ ان کے پاس ایک سے زائد شناختی کارڈ ہیں اور یہ غیر قانونی ہے اور اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہاں کے مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اور ام پی اے وحید ارائن صاحب ان کا کیس موجود ہے کہ ڈبل شناختی کارڈ پر ان کو نہ اہل قرار دیا تھا یہ بھی مختلف شناختی کارڈوں پر ٹریول کرتے رہے ہیں انہوں نے اپنی برد سیٹیفیکیٹ اور اور چیزوں میں ٹینپرنگ کی ہے اور اس پر الیکشن کمیشن نے ان کو نا اہل کر دیا ڈی سیٹ کر دیا وہ ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کی ہائی کورٹ نے ان کی اپیل کو مسترد کر دیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کیا تب ہی ڈی سیٹ ہوئے نا اور ڈی نوٹی فائی ہوئے اب تیسری مرتبہ وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں اور کیونکہ انہوں نے آرٹیکل سکسٹی تھری کا انحراف کیا اور اپنی وفاداریاں تبدیل کی منحرف ہوئے اور اس کی ججمنٹ آگئی ہے اور نہ ان کا اب ووٹ جو انہوں نے دیا تھا وہ ویلڈ تصور کیا جائے گا اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تب ہی تو الیکشن ہو رہا ہے اگر ڈی سیٹ نہ ہوتے تو ایم پی اے ہوتے جیسے اور ملتان کے ایم پی اے ہیں وہ بھی برقرار ہیں تو یہ بھی برقرار رہتے تو یہ ہمارے ٹھوس اعتراضات تھے ہیں اور ہمارے وکیل نے پیش کیے ہیں ہم آرو صاحب کے فیصلے کے منتظر ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے اگر انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا تو ہمیں اپنا فیصلہ دے دیں تاکہ ہم اپیل میں چلے جائیں لیکن میں ایک ارز کرنا چاہوں گا کہ اس انتخابی مرنے میں پورے الیکشن کمیشن کی ساکھ جو ہے وہ اٹس ٹیک ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اگر جائز گزارشات کو انٹیٹین ہی نہ کیا جائے سننے کا موقع ہی نہ دیا جائے پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے خاموشی سے جو ہمارے سرکاری امیدوار ہیں ان کو انٹیٹین کر لیا جائے اور ان کے حریفوں کا نکتہ نظر سنا ہی نہ جائے اس پر ایک بہت بڑا سوالیا نشان اٹھتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سارے پروسس کو وہ آلودہ نہیں کریں گے نمبر ایک نمبر دو الیکشن کمیشن نے ایک واضح کورڈ آف کانڈکٹ کا اعلان کیا ہے نو جون کو الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک پریس ریلیز بھی شکیا ہے اس پریس ریلیز میں انہوں نے واضح ہدایات دی ہیں ایڈمنیسٹریشن کو کہ شیڈیول کے بعد کوئی ڈیولپنٹ کام نہیں کیا جا سکتا اور اگر ایسا کوئی کرے گا تو اس کے خلاف فل فور کاروائی کی جائے گی میں نے آج جو مونٹرنگ انچارج ہیں ملتان کے میں نے ان کی خدمت میں وہ ویڈیو کلپ پیش کیا ہے جس میں سرکاری امیدوار مسلم لیگ نون کے سرکاری امیدوار نے ایک جلسے میں نئی سکیموں کا اعلان کیا ہے اس کا کلپ موجود ہے ان کی تصویر موجود ہے ان کی ساؤنڈ موجود ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ کو ہدایات دے دی گئی ہیں اور یہ کام سترہ جولائی سے پہلے مکمل ہوں گے یہ وعدہ نہیں ہے ان پر عمل ہوگا میں نے ان کی خدمت میں ایک اور چارپ پیش کیا ہے کہ انہوں نے ایم ڈی اے ملتان کو تین کروڑ کے لگ بھگ نئے منصوبے دیئے ہیں جن پر کام ہو رہا ہے یہ کوڈ آف کانڈک کی وائلیشن ہے اور یہ اگر الیکشن کمیشن ان چیزوں کا نوٹس نہیں لے گا تو اس سے بھی جو اپوزیشن کے امیدوار ہیں چاہے ہم ہیں یا کوئی اور سائبان ہیں ان کی حق تلفی ہوگی تو میری آج ایک لمبی بحث بھی ہوئی اور ہم نے ان کی خدمت میں اپنا لکتالہ در پیش کیا کہ آپ اور میری درخواست ہیں ابھی یہ مرلہ شروع ہوا ہے اور یہ پنجاب کے بیس حلقوں کی کہانیے میں ایک حلقے کی بات نہیں کر رہا ہر حلقے میں اس قسم کی شکایت آ رہی ہے اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا تو یہ الیکشن پروسس متاثر ہوگا اور خدا نہ خاصتہ اس سے بلا وجہ ایک تناؤ پیدا ہوگا اور تناؤ کے نتیجے میں تقرار ہو سکتا ہے اور تقرار کی نتیجے میں نقص امن پیدا ہو سکتا ہے جو ہم نہیں چاہتے ہم پرامن لوگ ہیں ہم شریف لوگ ہیں ہم نے تصادم کی سیاست ماضی میں نہیں کی میرا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے میرا بیٹا ایمینے منتخب ہوا اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے جو امیدوار ہیں ہمارا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے جس میں ہم نے دھونس یا دھاندری کی سیاست کی ہو یا ہم نے نوٹ کے ذریعے ووٹ کی سیاست کی ہو اس لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اور ملتان کی انتظامیاں اور دیریکٹ الیکشن کمیشن کی ہدایت ہے کہ ملتان کی ایڈمنسٹریشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فیل فور ان محکموں کو اور ہائی کورٹ نے ام اچھا ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دے دیا ہے غالباً فیصلہ بعد میں کوئی دوست کہے میری شنید ہے اور انہوں نے واضح کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہونا چاہیے ان کاموں کو فل فور بند کیا جائے ہاں الیکشن کے بعد بلکل کریں ہم نے بھی منصوبے دیئے تھے آپ بلکل کریں آپ نے دیئے ہیں بلکل کروائیے ہم کسی کا علاقے کا حق نہیں بارنا چاہتے لیکن ہم سرکاری وسائل سے الیکشن کے انفلنس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک امپورٹن چیز ہے جو آج ہم نے آر او کے سامنے ڈی آر او کے سامنے اور جو مانیٹرنگ آفیسر ہیں ان کے سامنے پیش کی ہے انتظامیہ پر بڑی یہ کڑا امتحان ہے اور اگر ان کی جانبداری اس میں واضح ہوتی ہے چاہے جلہی انتظامیہ ہے یا ڈسٹرک پولیس ہے تو اللہ نہ کرے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے ان کو ذمہ دار ٹھہرنا ہوگا کیونکہ یہ ملتان کی لوگوں کے ساتھ اور پی پی دو سو سترہ کے ووٹر کی حق تلفی ہوگی اور اس پر ہم خاموش نہیں نہیں گے قانونی طریقے سے ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے ہمیں علم ہے کہ حکومت نے ان الیکشنز کو حاصل کرنے کے لیے پوری منصوبہ بندی بنا رکھی ہے میں آپ کو میڈیا کو آج کہنا چاہ رہا ہوں ابھی جانت پرتال کا پروسس شروع ہے یہ مسلم لیگ نون کے امیدواران نے کہا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ بیس میں سے چودہ سیٹیں نون کو دینی ہے اور چھ سیٹیں کوئی اور جیتے گا اگر اس قسم کی گفتگو سرکاری امیدوار کریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشنز کا پروسس جو ہے وہ کیا روخ اختیار کرنے والا ہے تو بیسیت پاکستان کے ایک شہری کے اور ایک ایک پارٹی کے ہم یہ چیزیں write to the election commission and to the election office here ہم نے ان کے نوٹس پہ لائے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غیر جانبداری ثابت کریں گے شکریہ پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی کر رہے ہیں ہاں پوسٹنگ ٹرانسفرز یہ بھی ضابطہ اخلاق کی واضح خلاف وردی ہو رہی ہے کل ایک آرڈر کیا ہے کل ایک آرڈر جیسے ڈاکسا فرمارے ہیں ایک ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کیا ہے سپیشل ایڈوکیشن میں اب یہ بھی ڈیو اب یہ بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف وردی ہے اور الیکشن کمیشن کی واضح ہدایت ہے ٹو دی گورنمنٹ پنجاب ٹو دی گورنمنٹ پنجاب لیکن چیف منسٹر اپنی کرسی کو بچانے کے لیے انتظامیہ کو استعمال کر رہا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے اگر اپنے کرسی کے لیے یہ پورے نظام کو اور پورے پروسس کو دعو پر لگاتے ہیں تو یہ ملکی خدمت نہیں ہوگی اور اس کے بڑے بھیانک اثرات ہوں گے نہ صرف یہ بیس الیکشن آنے والا جنرل الیکشن جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں اور میری گفتگو ان کی کانوں تک پہنچ رہی ہے انہیں فیل فور اس کا نوٹس لینا چاہیے شکریہ صرف جو الیکشن ہوگا جاتے کہ پہلے بھی آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ داملی کی جئی اچھلے الیکشنوں میں بھی کیا آپ کو داملی کو روپنے کے لیے کوئی راستہ سرم اپنا ہے جائے گا دیکھیں راستہ تو ہم اپنا رہے ہیں اور وہ قانونی راستہ ہیں ہم آئے ہیں ہم نے اپنے اطرازات اٹھائے ہیں ہماری اگر شنوائی نہیں بھی ہوتی تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم عدالت میں جا رہے ہیں نا تو ہم سیاسی قانونی راستہ دونوں اختیار کریں گے اور ہم سیاسی مقابلہ بھی کریں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے اچھا سر آپ امی سمجھ سے تو سنیتے دے چکے ہیں لیکن ادھر آپ الیکشن آ رہے ہیں آپ کو یہ کیسے سٹیٹیجی کیا ہے کس سمجھ میں جا رہی ہے یہ آپ کو پتا چل جائے گا ہماری سٹیٹیجی کیا ہے ہماری سٹیٹیجی ہم نے سوچ سمجھ کی کی ہے اور یہ سوال آپ پہلے بھی کر چکے ہیں اور میڈیا کئی دفعہ کر چکے ہیں ہم نے سیاسی بیدان خالی نہیں چھویا یہ تو چاہیں گے کہ ہم بیدان جو پریکٹیکل پولٹکس ہے اس میں نہ آئیں بالکل نہیں اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ اسیمبلیوں کی مدت کتنی ہے یہ جو الیکشن ہوتا ہے یہ تین مہینے چلتا ہے چھے مہینے چلتا ہے سال چلتا ہے خدا جانے کتنا چلتا ہے لیکن ہم ایک پولٹکل پارٹی ہیں اور پولٹکل پارٹی پولٹکل پروسس کا حصہ رہتی ہے شاہد صاحب ہمیشہ مرورسی سیاست پر علا بات کرتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ہی کیوں ٹکر دیا ہے پی پی دوستو سترہ بھی یہ ہم نے مشاورت کی تھی اور مشاورت کے بعد سب دوستوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا کانڈیڈیٹ کھڑا کرنا چاہیے جس پہ سب دوست اتفاق کرائے کریں میں بہت مشکور ہوں سب دوستوں کا بہت سے دوستوں کی خواہش تھی اور حق بھی تھا اور اس قابل بھی تھے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے اور ہم نے یہ الیکشن میرے بھائی ہم کیوں لڑ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ حکومت وقت ہمارے خلاف ہے ہمیں نہیں معلوم کہ سرکاری وسائل ہمارے خلاف استعمال ہوں گے ہمیں نہیں معلوم کہ جو ڈائس ہے وہ ہمارے خلاف لوڈڈ ہے ہم کیوں لڑ رہے ہیں مشکل وقت میں جب پارٹیز پر آزمائش کا وقت آتا ہے تو لیڈرشپ اپنے آپ کو چھپتی نہیں ہے پیش کرتی ہے آج پارٹی کا آزمائش کا وقت ہے تو ہم نے ڈک نہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس آزمائش میں نمبر ایک نمبر دو آہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ہم میدان میں اتریں گے نہیں ہم اس فرسودہ نظام کو جس پر آئے دن لوگوں نے اترازات کیے ستر کے بعد جتنے الیکشن ہوئے ہیں آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں ستر کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ان پر سوالیاں نشان لگا کسی نہ کسی پارٹی نے کہا داندری ہوئی ہے کبھی پیپلز پارٹی نے کہا کبھی نوم نے کہا کبھی پی ٹی آئی نے کہا کہا نہ ہاں ہارنے والے نے ہمیشہ کہا تو ہم تو چاہتے ہیں شفافیت کی طرف ملک آگے بڑھے اور اس فرسودہ نظام کو جب تک ہم خود میدان میں اتر کر ایکسپوز نہیں کریں گے اصلاح کا پہلو سامنے نہیں آئے گا آپ کی مرضی کے بغیر الیکشن اصلاحات ہوگی ہیں مضور بھی ہوگی ہیں وہ تو اپنی مرضی سے الیکشن پروائیں گے کیونکہ آپ تو اس فرسود میں شامل ہیں دیکھئے ارض یہ ہے انہیں تو اپنی مرضی سے نیپ کا قانون تبدیل کر لیا کیا یہ ملک کی معیشت کو سہارا دینے آئے تھے یا اپنے کیسز کو ختم کرنے آئے تھے آج جو عام پاکستانی ہے وہ تو بل بلار آئے مہنائی پہ رو رہا ہے اور اس بجٹ نے ایک اور ان کی کمر توڑ دی ہے پہلے بھی پچھلے دو ماہ میں جو اس حکومت کی کار کردگی ہے آپ سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن جو کل جو انہیں نے قوم کو ایک نیا ایک توفہ دیا ہے اس سے لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے یہ ان کا پرسنل ایجنڈا ہے یہ اپنے پرسنل ایجنڈے پہ آئے ہیں ان کا نیشنل ایجنڈے کو فوقیت نہیں دیتے ان کا ایجنڈا کیا ہے نیب کو دفن کرنا کر دیا اپنے جو کیسز ہیں ان کو ختم کرنا این آر او ٹو حاصل کرنا اور یہی انہیں کیا ہے اوورسیز رائٹ کو اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نے ووٹنگ رائٹ دیا انہوں نے سالپ کر لیا ہم نے ای وی ایم سسٹم مطارف کروانے کی کوشش کی تاکہ شفافیت آئے اور جو گڑھ بڑھ ہوتی ہے پولنگ کے کلوجر اور آر او کے پاس ریزلٹ پہنچنے میں وہ جو بستے جو سیل بگز کی ٹوٹ جاتی ہے اور گربڑ ہوتی ہے ڈبل سٹیمپنگ ہو جاتی ہے نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں اس سے چھٹکارہ مل جائے اور ای وی ایم کے ذریعے فیل فور ریزلٹ مل جاتا انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا لیکن یہ جد و جہد ہے یہ جاری رہی ہے یہ بتائیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی سطح پر جو حکومتی نمائندے کہ مساقِ معیشت ہم کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی پارلیمان میں لیکن واپس آئے اس پر آپ کیا دیں مساقِ معیشت میرے جان کس سے کرے جن کے پاس منڈیٹ ہوگا تو ان سے ہم کرنے کو تیار ہیں یہ ان کے پاس تو منڈیٹ نہیں ہے یہ تو ایک ارینجمنٹ ہے یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت کو برخواست کرنے کے لیے ایک ارینجمنٹ کیا گیا ہے مختلف الخیال لوگوں کو جن کا نظریہ ایک نہیں ہے جن کی قیادت ایک نہیں ہے جن کی منزل ایک نہیں ہے جن کا نصب الین ایک نہیں ہے جن کا منشور ایک نہیں ہے جن کا نشان ایک نہیں ہے ان کو اکٹھا کیا گیا ہے صرف یہ ہے کہ کیسز سے سٹکارہ کرنے کا ان کا ایبجیکٹیو ایک ہے تو ہاں الیکشن ہو الیکشن کے بعد جو بھی جیتا ہے فرض کرے ہم نہیں جیتے ہم آپوزشن میں آ جائیں گے اگر ہم جیتے ہیں ہم حکومت میں آ جائیں گے تو پھر جس کے پاس عوام کا منڈیٹ ہوتا ہے پاکستان کے معاشی چیلنجز ایسے ہیں کہ مساکے معیشت کوئی بری چیز نہیں ہے میں میں اس کے شاید حق میں ہوں اور پاکستان کے ایکنومک چیلنجز ایسے ہیں کہ پوری قوم کو مل بیٹھ کے اس کا حل تلاش کرنا ہوگا کیونکہ یہ تین سال کے پرابلم نہیں ہیں یہ پچھلے چالیس سال کے پرابلم ہیں جو بڑھتے بڑھتے اس نویت کے آ گئے ہیں کہ آج خود آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے مفتا اسماعیل صاحب کہ ملک ڈیفال کے قریب ہے ہم نہیں کہہ رہے اور ہمارا جو ہمارا موقف ہے وہ ان کا اپنا چھاپا ہوا ایکنومک سروے ہماری کارکردگی کی تعریف کر رہا ہے کہ ہمارے تیسرے سال میں فائیف پوائنٹ سیون پسن گروت ہوئی ہمارے چوتھے سال میں چھ پسن گروت ہوئی ہمارے وقت میں ہائیسٹ پیکس کلیکشن ہوئی ہمارے وقت میں ہائیسٹ ریمیٹنسز آئیں ہمارے وقت میں اٹھائیس پرسنٹ ایکسپورٹ کی گروت ہوئی ہمارے وقت میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جس لوگوں نے درجسپی لی ہمارے وقت میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری آپ دیکھ رہے تھے جو ایگری کلچر جو سٹیگنیٹ کر رہا تھا فور پوائنٹ فور پرسنٹ اس نے گروت کی ڈبل ڈیجیٹ ہماری لارج سکیل منیفیکچرنگ کی گروت ہوئی یہ سارا کچھ آپ ہم میں نہیں کہہ رہا یہ جو مفتا اسماعیل صاحب نے ایکنومک سروے پیش کیا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارے وقت میں ڈالر کہا تھا روپیہ کہا تھا ان دو مہینوں میں ڈالر بڑھ گیا ہے روپیہ کی قدر اور گری ہے اور بجٹ پیش کرنے کے بعد تقریبا پونے دو روپیہ روپیہ مزید گر گیا ہے سٹاک مارکٹ جب سے یہ آئے ہیں چھ ہزار پوائنٹ سے زیادہ گر گئی ہے مندی کا شکار ہے بے یقینی کی صورتحال ہے تاجر پریشان ہے سنتکار پریشان ہے ٹراسپورٹر پریشان ہے ڈیزل کی قیمت پیٹرول کی قیمت اچھا پیٹرول کی انہوں نے ساٹھ پی لیٹر بھائی شاید خاکان عباسی نے کل کہا ہے کہ یہ نہیں ہم اور بڑھائیں گے ہمیں اور بڑھانی پڑے گی کیونکہ یہ معیدہ کر کے آئے ہیں یہ معیدہ کر کے آئے ہیں بجلی کا ریٹ بڑھایا انہیں نے بجلی کا ریٹ بڑھایا ہے آٹھ سے دس روپیہ یونٹ بجلی کا ریٹ بڑھایا ہے کیوں بڑھایا ہے کیونکہ آئی ام great اچھا بلاول بھٹو کہتے تھے یہ پی ٹی آئی نہیں ہے یہ پی ٹی آئی آئی ایم ایف ہے ٹھیک ہے اوکے آپ کہو کہ ہمیں جو پچھلا موعدہ تھا وہ منظور نہیں ہیں اس میں فلاں فلاں نقص ہے ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں نیا نگوشیٹ کر لو ہم سے بہتر موعدہ لے کے آجاؤ کرو نا بات صرف نہ کرو عملی طور پر کرو انہوں نے اس بجٹ کے ذریعے ایک نیا مہنگائی کا توفان برپا کیا ہے اور آپ دیکھیں گے جب نئے بل آنے شروع ہوں گے گیس کے اور بجری کے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کوویڈ کے حالات کے اندر بھی جب دنیا کی اکانومی سکڑ رہی تھی پاکستان سٹیبلائز ہو رہا تھا اور سسٹینبل انکلوسیو گروت کی طرف جا رہا تھا اور انہوں نے دو مہینوں میں مزید کام بگاڑ دیا ہے دیکھیں میرے علمیں نہیں ہے کہ اس میں لیڈیشپ کی کیا بات ہوئی ہے سیاست میں کوئی بہید نہیں ہے وہ خیبر پختون خواہ میں ہمارے ساتھ حلیف بھی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ انہوں نے الہاک کیا ہے ماضی میں ہم ملکے چلے ہیں سراج الہک صاحب بہت ہی محترم ہیں بہت نفیس انسان ہیں میں دل سے عزت کرتا ہوں وہ سینیٹر منتخب ہوئے وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں کے بلبوتے پر سینیٹر منتخب ہوئے تو ہمارا حصہ ہے دیکھیں کوئی بات نہیں دیکھیں میں بتاؤں دیکھیں نہیں یہ ان کی ذہنیت ہے ہر آدمی کی اپنی فطرت ہے جو گرا ہوا ہے وہ گرتا چلا جائے گا جس کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے وہ حوصلے میں رہے گا جو ان کی اصلیت ہے حقیقت ہے وہ کون نہیں جانتا جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ہم اتنے نیچ نہیں ہیں ہم نیچ حرکتیں نہیں کریں گے ٹھیک ہے لوگ نوٹس لے رہے ہیں لوگ نوٹس لے رہے ہیں اور ان کی ایسی نیچ حرکتوں کو پسند نہیں کریں مزید کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ắtکیں نہیں ہے ہم یدšت سے کے ساتھ ٹھیک ہے с